صدر ٹرامپ کا انتخابی مہم دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ جو بائیڈن کے ساتھ ورچول مباحثے سے انکار کہا کمپیوٹر کے پیچھے چھپ کر کوئی مباحثہ نہیں ہو سکتا امریکی صدر ٹرامپ نے کورونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد محض تین دن اسپتال میں رہے اور اب کرنٹینہ میں مقررہ دن پورے کرنے کے بجائے انتخابی مہم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے صدر ٹرامپ نے حیران کن طور پر مخالف صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے ساتھ ورچول مباحثے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپیوٹر کے پیچھے چھپ کر کوئی مباحثہ نہیں ہو سکتا وہ جب چاہے آپ کی لائن کاٹ سکتے ہیں مدر امریکی صدر کے موالد شاون کولنی نے کہا ہے کہ صدر ٹرامپ کے تمام ٹیسٹ کلیر ہیں اور وہ کوویڈ نینٹین کا علاج مکمل کر چکے ہیں وہ رواہ ہفتے کی آخر میں آوام میں واپس آ سکتے ہیں اسے جانب صدر ٹرامپ کے جانب سے انتخابی مہم میں حصہ لینے کے فیصلے پر حصہ مخالف ڈیموکریٹس پارٹی نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے آوام کو منفی پیغام جائے گا اور وہ بھی کرونا ایسو پیز کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کریں گے